زبان میں بھی بہت بہت ملائزہ آ جاتا ہے اور یہاں ہمارے نام لیتے ہوئے بھی ان کی زبانیں ڈگ مگاتی ہیں یہ جو مسٹر سکھ اندر ہیں ان سے بندہ پوچھے کہ آپ فرنچ میں وقالت پڑھتے رہے ہیں فرانس میں رہے ہیں آپ کمل شوزپ کا نام دو ہزار اٹھارہ میں اسی الیکشن کمیشن اور پاکستان نے نوٹیفائی کیا تھا ایز میمبر نیشنل اسیمبلی اس کے علاوہ چھے دفعہ تو انہوں نے میرے پہ کیسز کی ہیں اور اٹھارہ دفعہ کوئی میں نے ان پہ کیسز کی ہیں میرا نام ان کو بڑا ڈڈڈا سونا پتا ہے مسئلہ سارا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی ممبر ہو انہوں نے ان کی فبکی کسنی ہوتی ہے حامد رزا صاحب کی بات کی اوز ان ایس آئی سی کے چیئرمن کے طور پر تو وہاں پر بھی ان کا جو ہے یہ والا سٹائل شیکسپیر کا سٹارٹ ہو گیا تھا تو تھوڑا سا اپنے حدود و قیود میں رہے اور میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ سردار کہنے پہ اور باقی حساب کے علاقے لگانے پہ آپ کو اتراز ہوتا ہے آپ کے سامنے ایک سابق ایمینے کا ایک اسوہ کی پٹیشنر کا نام غلط پکارا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے جی وات ایور تو آپ نے اس پہ نوٹس نہیں لیا باقی تو آپ ہر وقت ہمیں ٹوکرے ہوتے ہیں تو یہ ایک تو میرا یہ بھی پروٹیسٹ ہے میرا نام وات ایور نہیں ہے کمل شوز اب ہے جو رات کو آپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں جب آپ یہ باتیں سنتے ہیں تو باقی دوسری بات یہ ہے کہ کیس اب جس طرف جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے کل سننے میں آیا ہے کہ بڑی کوئی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں تو یہ ایسے ٹائم پر ملاقاتیں نہیں کی جاتی ہیں آئین اور قانون کو دیکھا جاتا ہے ایک کلپ ہے جو ہم نے ابھی پی ٹی آئی آفیشل پہ بھی لگایا ہے پلیز وہ ضرور دیکھیں جب علی زفر صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے انتجا کی تھی اسی الیکشن ایکٹ 104 جو ہے اس کی شک کا ریفرنس دیتے ہوئے کہ جب ہم کل کو آپ سے ریزرف سیٹس لینے آئیں گے تو انہوں نے کہا جب آپ آئیں گے چیلنج کریں گے تو تب دیکھیں گے اب ہمیں ہر تھوڑی در بعد وہ آئین دکھاتے ہیں یہی الیکشن ایکٹ دکھاتے ہیں کہتے ہیں میں کیا کروں باہر کیسے نکلوں تو جو بلہ چھینہ گیا تھا سارا مسئلہ وہی سے شروع ہوا تھا انٹرہ پارٹی الیکشن اے این پی کا ہو تو ایک منٹ میں ایکسیپٹ ہو جاتا ہے نواز شریف کی صدارت ہو تو خاموشی سے بلکہ میرا خیال ہے الیکشن کمیشن نے تو مٹھائیاں بھی بٹی ہوں گی کہ اٹھائیس مہی کو وہ صدر بن گیا واپس اپنی جماعت کے یہاں تو نہیں بچارے پرائیم مینسٹر بن سکے ساتھ والی بیلڈنگ میں وہ گھر کو آگ لگ گئی تھی گھر کے ہی چراغ سے لیکن جب یہ معاملات ہوتے ہیں اور ایک آپ کو نظر آتا ہے ڈسکریمنیشن نظر آتی ہے الیکشن کمیشن کے جو روئیہ ہے اس میں آپ کو بالخصوص نظر آتا ہے کہ باقی جماعتوں سے ان کی کچھ خاص قسم کا لگاور محبت ہے لیکن جہاں پی ٹی آئی کا نام آجائے تو پھر ایک خاص قسم کا بغیر بجلی کے کرنٹ آجاتا ہے تو اس کو ذرا تھوڑا اپنے روئیہ پر نظر احسانی کریں یہ بات ٹھیک نہیں ہے پاکستان کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے پاکستان کے 85 فیصد عوام اسی جماعت کی ووٹر ہے جس کا آپ نام برداشت نہیں کرتے جس سے آپ نے پلٹیکل پارٹی ہونے کا حق چھین لیا الیکشن سے این پہلے جس کے لئے آپ نے پہلے ہی تیاری کیوئی تھی اور ما شاء اللہ راجہ ریاض صاحب کی بھی جو خصوصیات ہیں اس پہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان کو تو آمد ہوتی ہے ان کے اوپر کوئی الہامی خصوصیات ہیں جو ان پہ الہام نازل ہوتا ہے کہ آگست میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ جنوری کی تیرہ کو کیا فیصلہ آنے والا ہے کہ بلہ بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگا تو اب اگلی بھی راجہ ریاض صاحب سے پھر جا کے پوچھیں یا الیکشن کمیشن سے پوچھنا ہے کہ یہ سپیشل الہامی طاقتیں یہاں پہ کے لوگوں کو کیوں آتی ہیں باقی جو کل بلایا گیا گوھر صاحب کو میں وہ بھی واضح کرتے ہیں الیکشن ایکٹ میں بھی موجود ہے ایک کینڈیڈیٹ میکسیمم چار اپنے پیپرز جمع کر آ سکتا ہے اور اس کی لوجک پوچھی جاری تھی اس کی لوجک یہ ہے کہ اگر ایک سیٹ آف پیپر آپ کا ریجیکٹ ہو جائے تو آپ کینڈیڈیٹ ہونے سے فارغ ہو جاتے ہیں چار پیپرز آپ جمع کراتے ہیں آپ کا ایک سیٹ پہ اتراز ہوتا ہے ایک پروپوزر سکنڈر پہ اتراز ہوتا ہے تو آپ اپنا دوسرا سیٹ آگے کر دیتے ہیں کیونکہ یہ کیس چل رہا تھا اس لیے ہم نے ایک ایک اپنا سیٹ یا دو دو سیٹ جو ہے وہ بطور انڈیپینڈنٹ اور دو دو پی ٹی آئی کے طور پہ جمع کرائے تھے تو خوشخبری کی بات یہ ہے جو الیکشن گمیشن یہاں پر صرف ایک ایک سیٹ لے کر آیا وہ جو بطور انڈیپینڈنٹ ڈالے تھے آلٹرنیٹ کے طور پہ کیونکہ راک کو پہنے بارہ بجے تو ہمیں فیصلہ پتا لگے اس وقت ہمیں نہ سمجھ آ رہی تھی کہ کرنا کیا ہے اور جو بکھلا ہٹ اس وقت انہوں نے کریئیٹ کی فیصلہ لٹکایا گیا ساڑھے گیارہ بجے تک فیصلے لٹکائے گئے اور جیسے ہی فیصلہ آیا اس سے پہلے ہی آروج رہے ہیں وہ ہمیں نشان الوٹ کر کے جا چکے تھے دروازے ان کے اور آفیسز بند تھے سو مزے کی بات آپ کو بتانی ہے کہ جو پیپرز جن پہ ہم نے پی ٹی آئی لکھ کے جمع کرائے تھے وہ الیکشن کمیشن نے ایک سیپٹی نہیں کیے وہ والے فارمز ہمارے پی ٹی آئی کے یا تو لوگوں کے ریجیک کر دیئے یا اٹھا کے انہوں نے سائٹ پہ پھینک دیئے انہوں نے پہلے ہی ہمیں کہہ دیا میں بطور آپ کو کینڈیڈیٹ جو پی ٹی آئی سے انڈیپنڈنٹ جیس آری ریزرف سیٹ کے لیے میں نے پیپر فائل کیے تھے تو انہوں نے ہمارے پیپرز لینے سے پہلے انکاری تھے بڑی مشکل ہم نے اپنے پی ٹی آئی کے پیپرز سبمٹ کرائے تھے پھر انہوں نے ہم سے لسٹیں لینے سے انکار کیا تھا پنجاب کے الیکشن کمیشن نے اور جو قاضی صاحب کی وہ ویڈیو کلپ میں بھی بات کریں ہم عدالت میں اس وقت بھی گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں ہمارے دو سے تین کیسز پڑے ہوئے تھے جس وقت یہاں سے بلہ انہوں نے ختم کیا انہوں نے کہا جی آپ کا میٹر انفیکشوس ہو گئے کیونکہ آپ نے فیصلے میں لکھ دیا اور الیکشن کمیشن نے بتا دیا کہ جناب وہی آئینی ادارہ جس کو کل بتایا جارہا تھا کہ وہ خود مختار ہے وہ بڑا زبردست ایک آئینی ادارہ ہے اس کے آگے بہت احترام سے ہمیں گزرنا چاہیے بلکہ الیکشن کمیشن کہتے ہوئے بھی آنکھوں کو چومنا چاہیے اتنا بڑا ماشاءاللہ بہت اس کی عزت اور تقریم عمام سے بہت محبت کمائی انہوں نے بڑی زبردست سرویسز دیئے ایسے ایسے الیکشن کروائے ہیں کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں ابزرویشن کرنے کے کیسے اتنے اچھے الیکشن کرا لیتے ہیں سو اسی ادارے کی میربانی یہ ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کی لسٹوں کی بات ہوئی انہوں نے منع کر دیا پہلے ہی انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ اس جماعت کو بطور انڈیپینڈنٹ ہم لیں گے ان کو ہم نے بطور جماعت الیکشن نہیں لینے دینا جو کل کی پیشی سے پہلے دسکشن چال رہی تھی وہ انتہائی ریلیونٹ تھی پاکستان تحری کے انصاف ایک پلٹیکل پارٹی ہے آپ نے ہم سے صرف بلہ چھینہ تھا آپ نے ہم سے الیکشن کا رائٹ کیسے چھین دی اس لیے حساب سے میرا کینڈیڈیچر جو ہے یہ ایکسٹابلش ہوتا ہے اور جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ان کا لوکل سٹینڈائل یہ بلکل ہے آپ چیک کریں کہ بائیس تاریخ کو اور چوبیس تاریخ کو جو لسٹیں جمع ہوئی تھی جو عام عدالت میں گئے ہوئے آپ کے خلاف اس میں نام کس کا پارٹی نے لکھ کے دیا ہوئے سو یہ ساری بات ہے اور باقی خواتین کے نام باقی تین صوبوں میں جمع ہوئے جہاں سکروٹنی تک ہوئی لیکن پھر کیونکہ پنجاب نے منع کیا تو انہوں نے آرڈر کر دیئے کہ ان سے مزید آگے ایک پروسس کو لے کر نہیں چلنا سو یہ باتیں اگر کھلیں گی اور پرانے کلپس اسی عدالت کے سامنے سنائے جائیں گے تو بات بات آگے تک جائیں گے اور میں چاہتی ہوں میری ریکویسٹ ہے اس بینچ سے کہ اس کو جلدی میں جلد بازی مت کریں شاید ایک آدھے کسی کو جلدی ہوگی باقی کسی کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دو تین مہینے سکون سے اس کو چلائیں ذرا واضح کر دیجئے آئین کی تشریف پوری کریں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سیچویشن آگے آنے والے وقتوں میں شاید زیادہ بڑھ جائے ہو سکتا ہے پاکستان میں کونسپٹی انڈیپینڈنٹس کا رہ جائے جو جماعتوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے الیکشن میں سو اس الیکشن کمیشن پر مت رہنا اس آئین کو اسٹیبلش کریں اس جمہوریت کو اسٹیبلش کریں عوام کی جو ووٹ کا تقدس ہے اس کو اسٹیبلش کریں اور پروپورشن آف ریپریزنٹیشن جو کسی بھی پارلیمنٹری سٹائل آف ڈیموکرسی کی رو ہوتی ہے اس کو اسٹیبلش کریں پلیز کیونکہ آئین کی گارڈینشپ آپ کے ذمہ ہے آئین کو ٹرو لیٹر ان سپیرٹ میں امپلیمنٹ کروانا آپ کا کام ہے آپ کے پاس ہم بطور سائل آئیں اگر ہم آپ کے پاس نہ آئیں تو پھر ہم کس کے پاس جائیں یہ سپریم کورٹ ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اگر یہاں سے انصاف نہیں ملے گا اگر یہاں بات نہیں سنی جائے گی اگر یہاں عوام الناز کے حق کی بات نہیں ہوگی جو فاکم اوپر لکھاوا ہے اور اس کے اوپر حکم نہیں ہوں گے تو پھر کہاں پر ہوں گے پھر آپ کہیں گے کہ جی چوکوں پہ کڑے ہو جاتے ہیں پروٹیسٹ کرنے یا پھر باہر جا کے وہ پروٹیسٹ وہ بھی دنیا کا رواج ہے پیسول پروٹیسٹ پوری دنیا میں ہوتے پاکستان میں نہیں ہوتے پاکستان میں زبان بولنے پہ پابندی ہے یا شائری کرنے پہ پابندی ہے یا نصر کہنے پہ پابندی ہے اس کے بعد جو حالات بنتے وہ آپ سب کو ہی پتا ہے شائر جو ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں چلوں پہ چلے جاتے ہیں پولٹیشنز کو پتہ نہیں کون کون سی جگہوں پہ چلے چلوں پہ بھیجا جا رہے ہیں تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ آپ کے دیکھنے والی ہیں اسی انہی عدالتوں سے ہمیں امید ہے اور انہی عدالتوں سے ہم انصاف کے متقاضی ہیں شکریہ جی کیا حلیجی شکر اللہ کا آپ سے رہے ہیں صبح پہنچ پہتے ہیں کیا ہے